بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلِ قوریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا اس وقت صحابہ اکرام سرابہ عدب بنے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بز میں آرہا تھے وہ نوجوان جو انفوان شباب کے عالم میں تھا یوں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا ہر حکم مانوں گا مگر آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دے کیونکہ میں یہ گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا پیارے آقا رحمت سرابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جوان یہ تو بتا کہ وہ کون سا گناہ ہے تو وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں اس لیے کہ اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں اس موقع پر کوئی اور ہوتا تو درشتی کلام کے اس انداز سے نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا اسے جھڑک دیتا کہ ظالم تو نے یہ کیا بات کہہ دی این ممکن تھا کہ تیش میں آ کر وہ اسے اپنی مجلس ہی سے نکال دیتا لیکن مسلح عاظم اور طبیب امراض روحانی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک پر ذرہ برابر بھی شکر نہ آئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران و سراسیمہ ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قریشی نوجوان کو اپنے قریب کر لیا اور بڑی شفقت سے نرم لہجے میں پوچھا اے بیٹے ذرا یہ بتا جس جرم کی تو نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کس سے کرنے کا ارادہ ہے کیا تو ایسا اپنی ماں سے کرے گا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں کیا کوئی اپنی ماں سے بھی ایسا ارادہ کر سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں تو نے سچ کہا کیا تو ایسا اپنی بیٹی کے ساتھ کرے گا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اپنی بیٹی سے ایسا تصور کیا جا سکتا ہے آپ نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک بات کہی تو پھر کیا اپنی بہن سے ایسا ارادہ ہے اس نے عرض کیا نہیں کیا کوئی اپنی بہن سے یہ حرکت کر سکتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو نے سچ کہا پھر آپ نے چچی پھوپی خالہ اور جتنے محرم رشتے ہو سکتے تھے سب گنوائے اور وہ ہر ایک کے بارے میں انکار کرتا رہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نفسیاتی طور پر اس کو یہ بات باور کرا دی کہ تو جس خاتون سے بھی بدکاری کا ارتکاب کرے گا وہ کسی نہ کسی کی ماں بہن اور پھوپی خالہ وغیرہ ہوگی اور اگر تجھے اس عمر کی اجازت دے دی جائے تو پھر تیری سگی ماں اور بہن بھی نہیں بچ سکیں گی اصل نکتہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کو سمجھانا چاہتے تھے وہ اس کے دل میں اتر گیا پھر حدیث پاک میں آگے بیان ہوا کہ آپ نے اپنا دست شفقت اس کے کندے پر رکھ دیا کتنا خوش نصیب تھا وہ نوجوان کہ جو گناہ کی اجازت مانگنے آیا تھا مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کا ہاتھ اس کے سر پر پڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ اس نوجوان کے گزشتہ گناہ ماں فرما دے اور اس سے آئندہ گناہ کرنے کی توفیق چھین لے حدیث کے راوی صحابی بیان کرتے ہیں کہ پھر زندگی بھر کے لیے اس کی ماہیت قلب اس طرح تبدیل ہوئی کہ مرتے دم تک کسی کی طرف غلط نظر اٹھی ہی نہیں دوسری مثال کے طور پر وہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا پوچھا کیا ہوا عرض کیا روزہ توڑ بیٹھا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ ایک غلام آزاد کر دو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب آدمی ہوں فرمایا پھر ساٹھ روزے رکھ لو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کو توڑ بیٹھا ہوں ساٹھ کیسے رکھوں فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو عرض کیا غریب ہوں کیسے کھلا ہوں اسی دوران ایک صحابی خجوروں کا بڑا سا ٹوکرہ لے کر حاضر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ اور مدینہ کے غربہ و مساکین میں بانڑ دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بڑا مسکین اور غریب کون ہو سکتا ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا ٹھیک ہے اسے گھر لے جاؤ خود کھاؤ اور اپنے بال بچوں کو کھلاو یہی تمہارا کفارہ ہے اسی طرح کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ ایک روز صحابی رسول حضرت عبود عردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جس نے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا تھا اور لوگ اسے خوب برا بھلا کہہ رہے تھے آپ نے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا لوگوں مجھے یہ بتاؤ اگر تم لوگ اسے کسی گھڑے میں گرا ہوا پاتے تو اسے اس سے نکالنے کی کوشش کرتے یا نہیں لوگوں نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں ہم پوری کوشش کرتے آپ نے فرمایا پھر تمہیں اس کو برا بھلا کہنا زیب نہیں دیتا لوگوں نے قدر حیرت سے کہا تو کیا ہم اس سے نفرت بھی نہ کریں آپ نے فرمایا جہاں تک میرا اپنا معاملہ ہے مجھے اس گناہگار سے تو کوئی نفرت نہیں ہاں اس کا گناہ میرے نزدیک قابل نفری ہے اگر اسے ترک کر دے تو پھر میں اسے اپنا بھائی بنا لوں گا اور یہ میرے نزدیک میرے اپنے بھائیوں کی طرح محترم ہوگا تو اسلامی تعلیمات کا بنیادی نکتہ یہی ہے کہ اسلام نے گناہ سے نفرت کی تعلیم دی ہے گناہگار سے نہیں مرض سے بچنے کا سبق سکھایا ہے مریض سے نہیں اس لیے کہ اگر طبیب مریض سے ہی نفرت کرنے لگے تو پھر اس کے مرض کے ازالے کا سامان کہاں سے ہوگا اس طرح اگر روحانی معالج و طبیب گناہگار کو اپنے قریب بھٹکنے نہ دے تو پھر اس کی اصلاح کرنے والا اور اسے راہ راست پر لانے والا کون ہوگا آپ ذرا دیکھیں کہ حضور اکرم رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قس پناہ میں کافر اور فاسق و فاجر ہر قسم کے لوگ آتے تھے آپ نے کبھی کسی کو نہیں دھتکارا تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو سینے سے لگایا کرتے تھے خود اپنے ہاتھ سے بکریوں کا دودھ دوھ کر ان کی توازوں فرماتے اپنے چادر مبارک ان کے نیچے بچھا دیتے اور کمالِ لطف و مہربانی سے ان کے ساتھ پیش آتے یہ اللہ سبحانہ وآلہ کی سنت اور طریقہ ہے کہ وہ اپنے سب بندوں پر مہربان ہے اور اپنی رحمت کی خیرات بانٹتے ہوئے وہ اچھوں اور بروں پر تمیز نہیں کرتا وہ اس دنیا میں کافر اور مومن دونوں کو نوازتا ہے اور یہی مردانِ حق کا شیوہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے اس بنا پر نفرت نہیں کرتے کہ وہ نافرمان و گنہگار اور خطاکار ہے حضراتِ صحابہِ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا حضرتِ علی رضی اللہ عنہ نے افتاری کے وقت اپنے موں سے لقمیں نکال کر جس کے موں میں ڈال دیئے تھے وہ ایک اسیر اور قیدی ہی تو تھا ان کا ایسا کرنا قرآنِ کریم کی ایک آیتِ پاک کے نزول کا سبب بن گیا یہ مقبول آنِ الٰہی کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کے اظہار کا یہ عالم ہوتا ہے کہ خود بھوکا رہنا گوارہ کر لیتے ہیں اور اپنا کھانا اٹھا کر کبھی مسکین کبھی یتیم اور کبھی کسی قیدی کو دے دیتے ہیں اللہ ایسا ایسار اور غربہ پروری ہمیں بھی عطا فرمائے اور گناہگاروں نافرمان سے نفرت کرنے کی بچائے گناہوں نافرمانی سے متنفر ہونے کی توفیق دے آمین